جو ہماری جو سیون ڈے ٹیننگ ہے وہ انشاءاللہ فیبری کے فرس ٹیٹ سے سٹارٹ ہوگی جس میں ہمارے ویکلی سیشن جو ہمارے شیڈول ہوں گے ویکلی سیشن شیڈول کیا ہوں گے مطلب ہر ڈے ایک الگ ٹوپک ہوگا جیسے کہ سوشل میڈیا مارکٹنگ ڈیلنگ سلورٹس اس کے بعد سکیلز ڈیویلپمنٹ اور اس کے بعد قویشن آنسلنگ اوبجیکشن ہنڈلنگ یا اینیتنگ اس جو بھی آپ کے سات دن کی ٹریننگز ہوگی یہ سات دن کی جو ٹریننگ ہے آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہوگی جس جو کہ آپ لوگ کے لیے ہی سٹارٹ کی جاری ہے تو انشاءاللہ یہ گولڈن اوپرشنوٹی ہے اپنی سکیلز کو گروپ کرنے کے لیے خود کو گروپ کرنے کے لیے اپنی ٹیمز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ٹیمز کو پیشنیٹ کرنے کے لیے اور خود کی سکیلز کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یہ آپ لوگ کے لیے ایک گریٹ اور گولڈن اوپرشنوٹی ہے اگر آپ یہ سیون ڈے ٹریننگز اٹین کر لیتے ہیں فرس ٹریننگز جو کہ سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ فارسچ کے اندر یا کسی بھی مارکیٹنگ کی فیلڈ کے اندر آپ کو کوئی پرسن ڈاؤن لیول پہ نہیں دیکھے گا آپ کو ہمیشہ پیک پہ دیکھے گا اور آپ کو اپ لیول پہ دیکھے گا جب آپ یہ سیون ڈے ٹریننگز سیکھ لوگے بیکوز اس میں جو میٹیریل جو چیزیں آپ لوگ کو پروائیڈ کی جائیں گی وہ موسٹ امپورٹٹ ہوں گی اور سب سے زیادہ یونیک ہٹکے ہوں گی ہم سوشل میڈیا کے اوپر مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی زیادہ ہٹکے ہوں گی گائیڈ لائنگ بھی ہٹکے ہوں گی سکل سلوٹس سلوٹس کی انفرمیشن سلوٹس انکم کہاں پہ جاتی ہیں اور سب سے بڑا جو میرا بڑا پسندی دا ٹوپک ہے وہ ہے سکلز ڈیویلپمنٹ اور سکلز ڈیویلپمنٹ کے اندر جو میں پوائنٹس رکھوں گا وہ موسٹ امپورٹنٹ آپ لوگ کے لیے ہوں گے یہ سیون ڈے گی ٹریننگز آپ لوگوں نے لازمی اٹینڈ کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کے لیے اچھا رسپونس ملیں تو کون کون ریڈی ہے سیون ڈے ٹریننگز کے لیے جلدی سے مجھے کمنٹ بوکس کے اندر آکے بتائیں تاکہ پھر میں چیز کو آگے کنٹینو کر دوں جلدی سے بتائیں سیون ڈے ٹریننگز سے لیے کون کون ریڈی ہے جلدی سے بتائیں جرا کون کون ریڈی ہے سیون ڈے ٹریننگز کے لیے تاکہ پھر انشاءالا میں یہاں پہ سیشن کو کنٹینو کر دیتے ہیں ہمارا جو ٹوپک ہے وہ سپورٹ ہو جائے گا مجھے اس طرح کا رسپونس نہیں چاہیے جتنا کچھ اس طرح کا رسپونس آپ ابھی لوگ دکھا رہے ہیں یہ سکسٹی سیون میمبر آپ یہاں پہ سیشن میں بیٹھے ہو کل کا سیشن ہال فول تھا اور آج آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں مجھے اس طرح کا سیون ڈے میں رسپونس نہیں چاہیے آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا آلاؤنس دے رہا ہوں تھوڑی سے ڈیل ہے لیکن مجھے فرس فیبری سے مجھے یہ کبھی بھی اس طرح کا رسپونس نظر نہ ہے ٹھیک ہے کلیر ہے اوکی جی چلیں فرس فول ابھی ہم بات کر لیتے ہیں آج ہم نے گائیڈائن کی کہ ہم ایک گائیڈائن کیسے دینے ہیں کسٹمرز کو ڈیل کیسے کرنا فوکس کیسے کرنا کرائیڈیریہ کیا ہوتا ہے کسٹمرز کو ڈیل کرنے کا ہمیں کس چیزوں کے پر فوکس کرنا ہوتا ہے میں خود کس طرح سے کسٹمر کو ڈیل کرتا ہوں اگر میں خود جب کسٹمرز کو ڈیل کرنے کی طرف آؤں تو میرے لئے کسٹمرز کو ڈیل کرنا کوئی مشیل برات نہیں ہے اور ہم درہا سے میں اس کو چار سے پانچ میں کے اندر اس کو ڈیل کر لیتا ہوں اور اگر میں کام بھی کر رہا ہوں تو کام کرتے کرتے بھی میں اس کو ڈیل کر لیتا ہوں سہ سے پہلے میں آپ کو چیز بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھو یہاں بھی میں نے ایک چیز پروپر میں رکھی بھی ہے جو کہ میرے لئے کسٹمر ڈیلنگ کے لیے most effective ہوتی ہے. یہ آپ کو تین وائس نظر آ رہی ہیں. یہ ایک 53 second کی ایک 45 second کی آپ کو 3 وائس نظر آ رہی ہیں. یہ میری پوری guideline پڑی بھی ہے. مطلب یہ تین وائس کے اندر میری پوری guideline ہوتی ہے جس میں اس وائس کے اندر میں پروپر وے میں اس کو session کیوں attend کرنا ہے اس کے لیے اس کو میں ready کر دیتا ہوں اس وائس میں میں اس کو اس چیز کے لیے ready کر دیتا ہوں کہ session کب attend کرنا ہے attend کرنے کے بعد اس کو کیا چیز ملے گی کیوں اٹینڈ کرنا ہے کس ورہ سے اٹینڈ کرنا ہے وہ اسے بھی سیٹسٹائی ہو جاتا ہے اور اس میں میں نے اس کو یہ گائیڈ کر دینا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ اس نے مجھ سے لنک لینا ہے کس ٹائم پہ اس نے مجھے انفرم کرنا ہے مجھے تین وائس جو ہے یہ میری پروپر گائیڈلین آپ لوگ کے سامنے پڑی ہے جو میں اس پرسن کو پروائیڈ کرتا ہوں اب میں کرتا کیسا ہوں اب میں یہ پریکٹیکل وے آپ لوگ سامنے رکھنی لگا ہوں میں جنوری کے مد میں جو کچھ لوگ آئے تھے ان کو جس سے میں نے ڈیل کیا تو میں آپ لوگ کے سامنے پہلے جنوری کی کچھ آپ لوگ کے سامنے پریکٹیکل گائیڈلینڈ رکھتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو کس طرح میں ڈیل کیا ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ کچھ لوگ ہیں میرے پاس جن کو میں ڈیل کیا تو سب سے پہلے میں یہ ہمارا پرسن لے لیتا ہوں اس کو پروپر میں دیکھتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً نو جنوری کو آیا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کا اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کرائیٹریہ رکھنا ہوتا ہے آپ نے اپنا کونفیڈنس ہائی رکھنا ہے ایک تو چیز سیکنڈ چیز آپ نے کبھی بھی آپ نے کسٹمر کے پیچھے نہیں بھاگنا ٹھیک ہے اور آپ نے تھرڈ چیز ایک اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ کسٹمر سسٹم میں ریڈی ہوتا ہے جوائننگ کے لیے نہیں ہوتا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے اور فورچ چیز آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کو اچھے سے اچھا ڈیلیور کرنا ہے تاکہ وہ پرسن آپ کو خود آپ کے سسٹم میں کریوسٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ سسٹم میں جوائننگ کرے اور سسٹم میں آئے ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں نے تھوڑی سی چیزیں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے فرسٹ او فول آپ یہاں پہ دیکھیں سٹیپ با سٹیپ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کس میں ڈیل کیا گیا کس میں پرسن میرے ساتھ سسٹم میں اٹیج ہوا یہاں پہ دیکھیں اس پرسن نے مجھے میسج کیا اسلام علیکم جی بھائی جان ڈیٹیلز میں نے کہا جی والیکم السلام اب یہ جی والیکم السلام اور والیکم السلام اس دونوں میں فرق ہوتا ہے آپ سیمپل اگر والیکم السلام بولتے ہیں تو اس main کے آپ نے جو 이제 formal جو کے عام ٹوٹین میں سب لوگ بولتے ہیں لیکن جب آپ اس کو بولو کے جی والیکم اصلاح اس main کے آپ اس کی honor کر رہے اس کو respect دے رہے ہو اس کو عزت کے ساتھ اور ہر پل کوئی کام نہیں کرتا میں نے کہا جی ٹھیک ہے نو ایشو میں گائیڈ کر دیتا ہوں فرسٹ اف اول آپ میرا نمبر سیف کر لیں مائی سیلف دمان راجبوت آلائن بزنس پروائیڈ دین میں آگیا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس نے مجھے اپنا انٹرو دے دیا میں نے اس کو بتا دیا اس نے بولا جی سر میں نے کر لیا ہے تھانکس ٹھیک ہے اب جب اس نے کر لیا سیف اب میں نے یہ وائس کی سب سے پہلے میں نے آپ کو تین وائس دکھائے تھے یہ تین وائس میں نے سب سے پہلی وائس میں نے اس کو فاور کر دی اب اس وائس کے اندر میں اس کو بول کیا رہا ہوں آپ کی ورڈنگ آپ کا بولنے کا انداز میں کہتا ہوں کسٹمر آپ سے کسی بھی چیز کے سوال پوچھے گئے نہیں جب آپ اس کو اس چیز میں ڈیل کرو گے ہمارے مجورٹی میں کسٹمر ہمارے میمبرز بلکہ ہماری ٹیم کے میمبرز وہ اس چیز کے اوپر آگے پہل جاتے ہیں کہ سر وہ بندہ مجھ سے پوچھا تم نے کتنے پیسے کمائے ہیں تم نے کیا کیا ہے بھئی جب آپ اس کو ایک پروپر ایک کلین گائیڈ لائن دیتے ہو تو وہ آپ سے کبھی بھی یہ چیز سوال نہیں پوچھتا جب آپ کا کونفیڈنس ہائی لیول پہ ہوتا ہے آپ اس کو خود موقع دیکھتے ہو سوال کرنے کا جب آپ اس کو موقع ہی نہیں دوگے تو آپ سے وہ سوال نہیں کرے گا سب سے پہلی یہ دیکھیں یہ وائس کر دی اب میں اس میں اس کو کیا بولا سمپل وے سمپل اینڈ کلیر کٹ وے اسلام علیکم جی کیا حیلیٹی کے خیریہ سے ہیں اچھا جی آن لین سسٹم کے بارے میں آپ میں گائیڈ کرتا جنروں تو ہم آن لین بزنس پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کا پرسنر بزنس ہوتا ہے جس میں آپ اپنے گھر میں رہ کر اپنی سوٹیبل ٹائمنگ کے کورڈنگ صرف موبائل پہ کام کر کے ڈیلی کے دو سے تین سے چار ہزار کما سکتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سی فیملز کام کر رہی ہیں سٹوئرٹس کام کر رہے ہیں بیروزگار لوگ کام کر رہے ہیں آج ہمارے سسٹم میں کام کر کے اچھا خاصا پیسہ کمارے ہیں اور الحمدلہ میں خود بھی اچھے انکرم جنریٹ کر رہا ہوں اگر آپ یہ چیز اگر آپ کی ہے تو آپ یہ ایڈ کرو نہیں ہے تو نہ کریں اب سمپل آپ اس کو آگے بول دیں کہ آپ بھی ٹیٹن کرنا چاہے آپ بھی اگر پیسہ کمانا چاہتے ہیں ہماری طرح جیسے ہم کمارے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ ریٹنگ ہیں آپ کو بھی کام سکھایا جائے گا جس طرح ان لوگوں کو سکھایا گیا اور آج یہ دو دو تین تین چار جار ہزار کمارے ہیں تو آپ کو بھی کام جو وہ اچھے سے سکھایا جائے گا اگر آپ کام کو سیکھنے کے لیے ریٹنگ ہیں تو مجھے کنفرم کریں دن آگے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں سمپل میں نے اس کو وائس کر دی اس نے میری وائس سن لی جی بھائی میں ریڈی ہوں لاسٹ والی وائس دیکھیں آپ اپنی 53 سیکنڈ کی وائس کے اندر پہلے 10 سے 15 20 سیکنڈ کے اندر کچھ بھی بولو اچھے سے اچھا لیکن اس بندے کے مائنڈ میں کونسی چیز رہے گی جو آپ لاسٹ والے تین سے چار سیکنڈ کے اندر بولو گے وہ سٹارٹ میں بولی ہوئی بات نہیں یاد لے گی میں نے لاسٹ والے کو کیا بولا کہ جی اگر آپ کام کو سیکھنا چاہتے ہیں اور ہرماری طرح پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں اگر ریڈی ہیں آگے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ آپ نے کیا سمجھنا ہے کس طریقے سے آپ کو کام سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے وہ بندے نے بات سن لی جی بھائی میں ریڈی ہوں مجھے بتائیں میں اس کو ایک کمپلیمنٹ دے دیا مجھے بولا وہ بولا مطلب کہ میں اس کو اچھے میں ڈیل کر رہا ہوں وہ مجھے بات کر رہا ہے ٹوکنگ کر رہا ہے اب دیکھیں میں نے پھر 47 سیکنڈ والی ووئس وہی والی ووئس ہے جو میں نے آپ کو اپنی اس گروپے دکھائی تھی اب اس ووئس میں میں نے اس کو کیا بتایا اب اس ووئس کرنے کا بھی ایک انداز ہے ایک تھوڑا سا سٹارٹ اپ ہے وہ سٹارٹ اپ ہم نے لینا کیسے ہے اب اس کا سٹارٹ اپ پتا کیا ہے اب اس کا سٹارٹ اپ یہ ہے اچھا جی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مطلب اس ووئس میں میں نے میں نے آپ کو سوشل میڈیا کا بھی طرح سا گائیڈ کیا تھا کہ کام آپ کو سوشل میڈیا پہ ورسپ انسٹرگرام ٹک 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 پہ کرنا ٹھیک ہے تو آپ نے اس ووئس میں اس کو کیا بتانا ہے اب اس کا سٹارٹ اپ دیکھئے گا میں نے اس کو بولا جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کام آپ کو سوشل میڈیا پہ کرنا ہے اس چیز کے لیے کام کو دیکھ کے سمجھنا بہت زیادہ زوری ہے بکوز آپ کے معنی میں بہت سے سوال ہوں گے سر مجھے سوشل میڈیا پہ کیا کام کرنا ہے کہاں پہ کام کرنا ہے مدد طرح طرح کیا آپ کے معنی میں سوال ہوں گے اس چیز کے لیے آپ کو ایک سیشن اٹینڈ کرنا ہے جس میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کیا جائے گا اگر یہاں پہ اب میں نے ایک اور چیز اٹینڈ کر دی اگر میں اپنی خود کی بات کروں اگر آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں مجھے کنفرم کرے دین میں آگے آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں آپ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا بتا دیا وہ بندہ بات سنگی ہے کہتا جی اوکے میں نے کہا زوم اپلیکیشن سٹال کر لیں سکرین شورٹ میں نے آپ کو فارور کر دیا اس بندے کو آپ یہاں پہ زوم کا لنک بھی فارور کر سکتے ہو سکرین شورٹ بھی دے سکتے ہو اس نے برا جی بھائی کر لی ہے کہتا بھائی جانا آگے بتائیں میں نے کہا اوکے جی میں بتاتا ہوں اب میں تھوڑا سا بیزی ہو گیا تھا کسی کام میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے مجھے بولا اوکے جی میں نے اس کو ڈریکٹل لنک سینڈ کر دیا لنک سینڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو یہ ویڈیو سینڈ کر دیا اور ایک چھوٹی سی وائس کر دی میں تھوڑا سا بیزی ہوں گا اس ورہ سے میں نے اس کو یہ چیز سینڈ کر دی جس ورہ سے ورنا کو پتا ہے کہ اس بندے کو میں ٹائم دیتا ہوں ہر پرسن کو لنک لینے کا اس کو میں نے سینڈ کر دیا اس نے بولا جی ٹھیک ہے میں سیشن اٹینڈ کر لوں گا یہ سیشن میں آ گیا سیشن اس نے اٹینڈ کر لیا پوچھا کہ بھئی آپ کو آواز وغیر آ رہی ہے کہتا ہے جی آ رہی ہے کیونکہ جب میں نے اس کو سیشن اٹینڈ کرنے کی ویڈیو سینڈ کر دی تھی نا اس کو سارے سٹیپ اس میں کلیر ہو جاتے ہیں کہ سیشن اٹینڈ کیسے کرنا ہے اوپر گیا اوپر جاتے دیکھیں کہتا ہے بس سڑ جی انشاءاللہ کریں گے آپ کے ساتھ کام سیلری آ جائے ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی گوڈ ہو گیا میں نے کیا کہا سیمپل میں نے اس کو کوئی ترلے نہیں کی ہے کوئی منتے نہیں کی کہ جلدی سے کر لو یہ ہے وہ ہے نو اب وہ میری سٹیٹس ورکنگ دیکھ رہا ہے آپ کو پتہ جلد ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی سٹیٹس ورکنگ اس نے دیکھا یہاں سے بھی دیکھا کہ نمبر اس بندے نے میرا سیف کر لیا ہے سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے نمبر آپ نے سیف کر والد ہے اس نے مجھے اسلام علیکم بولا میں نے کہا جی والیکم اسلام کہتا ہے بھائی جان میری سیلری مل گئی ہے مجھے میں نے کہا جی کونگریچولیشن کہتا ہے اب کیسے آپ کے ساتھ شامل ہونے ہیں میں نے اس کو بتایا میں نے کہا بھائی اس پیرمنٹ نمبر بھی ترل نہیں ہے مطلب یہ بندہ ریڈی ہو گیا سسٹم میں جوائننگ کے لیے سیمپل وے میں کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور کہاں پہ آیا میں نے کوئی لمبی چوڑی بات کی سیشن میں آیا ہے اور اچھے وے میں نے اس کو دو تین چار وائس کے اندر ڈیل کیا یہ بندہ ریڈی ہو گیا سسٹم جوائننگ دن کروانے کا طریقہ کیا ہے کس میں میں نے اس کو ڈیل کیا ابھی آپ کو پروڈکاست کا بھی دکھاتا ہوں ایک اور میں آپ کو جوائننگ کا سکل دیتا ہوں کہ آپ نے جوائننگ کیسے کروانی ہوتی ہے کیسے آپ میں ڈیل کرنا ہوتا ہے میں کبھی بھی جب بھی کسی پرسن کو ڈیل کرتا ہوں نا میں کبھی بھی یہ چیز مائنڈ میں نہیں رکھتا کہ مجھے اس پرسن کو جوائن کروانے میں جوائن کروانے کا مائن نہیں رکھتا میں یہ مائنڈ رکھتا ہوں کہ مجھ ہیں جو کہ اپنے ممبر کو کنوینس کرتے ہیں ذرا ہینڈیس کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ممبر کو کنوینس کرتے ہیں ذرا ہینڈیس کریں جو کنوینس کرتے ہیں وہ ذرا ہینڈ کریں جو کہتے ہیں کہ سر میرے لیے کنوینس کرنا بہت ذرا مشکل ہوتا ہے ذرا ہینڈیس کریں ہی اسے لوگ جو کہتے ہیں کہ سر میں اپنی ممبر کو کنوینس کرتا ہوں ذرا جلدی سے جلدی سے لوگ ہیں یہاں پہ ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں کہ سر میں اپنی میمبرز کو گائیڈ کرتا ہوں کنونس نہیں کرتا میں گائیڈ کرتا ہوں جلدی سے ذرا ڈینڈ ہائنڈ ڈیس کریں اپنی ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سر میں گائیڈ نہیں کرتا میں گائیڈ کرتا ہوں سوری کنونس نہیں کرتا کتنے لوگ ہیں یہاں پہ کنونس دیکھیں کنونس کرنے میں اور گائیڈ کرنے میں زمین آسفان کا فرق ہے کنونس کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ کبھی بزار گئی ہو بزار گئی ہو آپ شوپنگ کرنے بزار میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہوگا یا ایک لڑکا ہوگا یا ایک آدمی ہوگا اس نے ہاتھ میں کوئی چیزیں پکڑی ہوں گی پندرہ پندرہ بیس بیس روپے والی یا کوئی چیزیں وہ ہر ایک بندے کو کہہ رہا ہوتا ہے بھائی یہ لے لو یار بھائی یہ لے لو مطلب بزار میں کسی نے کسی نے کپڑے پکڑے ہوتے ہیں کسی نے کچھ چیز پکڑی ہوتی ہے وہ ہر بندے وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ لے لو یار یہ لے لو بیس کی دو ہیں پچاس کی تین ہیں سو کی اتنی ہے سو کی اتنی ہے یار لے لو آپ بھی لے لو وہ ہر بندے کو کہے گا وہ مطلب اس بندے کو بھی کہے گا مطلب کہ اگر وہ 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 لڑکوں کے ضرورت ضرورت کی کام کی چیزیں ہیں تو وہ لڑکیوں کو بھی کہے گا کہ آپ بھی لے لو آپ بھی بھی لے لو ٹھیک ہے اگر وہ لڑکیوں کی ضرورت کی کام کی چیزیں ہیں تو وہ لڑکوں کو بھی کہے گا کہ بھائی آپ بھی لے لو ٹھیک ہے نا مطلب کہ وہ ہر ایک پرسن کو کیا کرے گا کنونس کرے گا کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے میری چیز لے لو جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی ایک مارکٹنگ کر رہا ہے لیکن وہ کنونسیو مارکٹنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ایک بندہ ہے وہ ایک جگہ پہ اپنا سٹول لگا کے بیٹھا ہے اور جس چیز کا اس میں سٹول لگایا ہے اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ بھائی اس میں یہ کوالٹی ہے اس میں یہ کوالٹی ہے اگر آپ یہ چیز لے لیتے ہو وہ بس اپنی اپنی مستی میں مگن ہے مطلب وہ جو چیز کی مارکٹنگ کر رہا ہے وہ جس اس چیز کی کوالٹیز بتا رہا ہے ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے کہ یار اگر آپ یہ چیز لے لیتے ہو اس کے اندر سے آپ کو یہ بھی کوالٹی ملے گی یہ بھی قوالٹی ملے گی یہ بھی قوالٹی ملے گی اور اتنا اتنا عرصہ تک آپ یوز کر سکتے ہیں پھر لوگ اس سے امپریس ہوں گی کہ وہ اس چیز کی قوالٹی بتا رہے ہیں جو چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جسٹ گائیڈ کرنا لینا کسی نے ہے یا نہیں لینا وہ کوئی مرضی نہیں ہے لیکن لے گا وہی جس کو وہ اس سے امپریس ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے بھی یہاں پہ جسٹ گائیڈ کرنا ہے کنونس نہیں کرنا کلی اور ہو چکا ہے جلدی سے کمنٹ بوکس سے اندر آکے بتائیں کوئی کلی جلدی سے بتائیں جلدی سے بتائیں جلدی سے بتائیں کلی اور ہو چکے ہیں اوکی جی چلیں اب میں ایک اور گائیڈ لینڈ بتاتا ہوں دیکھیں گائیڈ لینڈ کروانا جوائننگس کروانا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے آسان کام ہے بلکل بھی ایسا کوئی مشکل والا کام ہے کہ آپ کہیں کہ جوائننگ کروانا most effective کام ایسا ہوتا ہے مشکل کام ہوتا ہے کہ benefit یہاں سے ملتا ہی نہیں ہے تو ایسا possible ہی نہیں ہے آپ جب اچھے وے میں فوکس کرو گے اچھے طریقے سے دیکھو گے تو آپ کے سامنے بہت سے چیزیں آ جائیں گی اب یہاں پہ دیکھو میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بندہ ایک میرے پاس آیا دیکھیں اس کو بھی میں نے ڈیل کیا اب ایک اور گائی لینڈ دینے کا طریقہ دیکھیں سر سے پہلے اس نے مجھے بولا جی اسلام علیکم میں نے کہا جی والیکم اسلام اب یہ میں نے اس کو caption sign کر دیا اسلام علیکم آپ سے گزارشن میں number save کر لیں کہ آپ کو سسٹم کی انفرمیشن دیتی جائے گی آپ کا نام کیا ہے کہاں سے ہے کیا کام کرتے ہیں کام کیا کہ نہیں کیا qualification simple اب اس نے مجھے اسی سیکنگ کے ساتھ مجھے بتا دیا بکار احمد سرگودہ فری میرٹی کوئی بھی نہیں کیا مطلب جس میں میں نے پوچھا اس میں اس نے بتا دیا اب اس نے number save کا مجھے نہیں تھا بتایا میں نے اس کو کیا میں نے کہا جی اوکے number save کر کے done کریں next میں آپ کو guide کر دیتا ہوں کہتا ہے sir done ٹھیک ہے میں اس کو بولا number save کرو then میں guide کروں گا اسے save کر لیا سیم وہی میری voice جا رہی ہے اس کو جی سر میں ریڈی ہوں میں نے کہا اوکے جی گوڈ کہتا ہے یہ سیم voice وہی گئی ہے کہتا سر آج تین بجے session attend کرنا ہے میں نے کہا جی تین بجے attend کرنا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی attend کر لوں گا میں نے کہا zoom application آپ کے پاس ہے کہتا نہیں بھائی کہتا link send کر دیں میں attend کرنا جاتا ہوں میں نے screenshot send کر دیا اس نے جو ہے اس کو install کر لیا میں نے کہا جی گوڈ ہو گیا کہتا next next میں نے اس کو ویڈیو send کر دی کیا آپ نے کیسے attend کرنا ہے session میں آپ کو دھائی بجے آپ نے مجھے message کر کے مجھ سے link لے رہے نا ٹھیک ہے اس کو میں نے message کر دیا میں نے کہا اوکے جی گوڈ کرتے کرتے کہ دیکھیں دھائی بجے مجھے اس کا message آ گیا یہاں پہ دیکھیں میں اس کو کتنا بجے message کیا تھا دس بج کے انیس میٹ پہ صبح اس کو deal کر رہوں یہ دیکھیں ویڈیو send کر دی اور voice کر دی اور voice میں نے اس کو بولا تھا کہ session job most important ہوگا تین بجے ہمارا session ہوگا آپ نے مجھے ڈائی بجے message کر کے session کا link لینا because ہمارا session most important ہوتا ہے seats ہوتی ہیں وہ reserve کروانی پڑھتے ہیں اور میرے پاس limited seat ہوتی ہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو session attend کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے session attend کرنے کے لیے مجھ سے seat جا ہے وہ reserve کروانی ہے جیسے آپ کا مجھے message آئے گا میں آپ کی seat reserve کروانی کا درہا پلیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ session attend نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ نے مجھے پورے ڈائی بجے message کر دینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو time نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پورا time دیکھیں یہ دیکھیں پورا time اس بندے نے مجھے message کیا پورے time پہ اس بندے نے مجھے message کیا sir میں join کروں گا meeting پورے دو بج کے ڈائی میں پہ اس نے مجھے message کر دیا میں نے اس کو اسی time just link send کر دیا میں نے کہا جلدی آ جائیں session کے اندر کی کہہ اس نے بجے okay کیا session return کر لیا کہتا اچھا راز session میں نے اس کو proper way میں آگے میں نے تھوڑا سا پوچھا کے دیکھیں ابھی ایک payment بھی آگی ہے مجھے system running کے لیے تو کہتا بھئی اس میں یہ pay کر رہے ہوں گے میں نے کہا جی ہاں جی start up کے لیے آپ کو pay کرنے ہوں گے اب آگے میرا broadcast جا رہا ہے مطلب وہ satisfy تو ہو چکے نا بھئی مطلب کہ system ready تو ہو چکا system return کر لیا guideline تھی جو میں نے اس کو guideline دے دی اب joining close کیسے کرنی ہوتی ہے وہ ہم نے broadcast کے اندر کرنی ہوتی ہے motivation جاری ہے broadcast کے اندر دیکھ رہے ہو آپ اچھے طریقے سے broadcast اندر جاری ہے same way میں آپ نے اپنے customers کو کیا کرنا ہوتا ہے deal کرنا ہوتا ہے جب آپ ان اچھے leaders کو deal کرتے ہو مجھے بتائیں clear ہو ہے کوئی ایسا مشکل کام ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سر یہاں پہ مشکل ہے ٹھیک ہے نا اتنا آسان کام ہے customers کو deal کرنا لیکن اگر آپ focus کر کے customers کو deal کرو then most important ہے اور most effective ہے آپ لوگ کے لیے guideline لینا اور guideline اگلے person کو دینا تو جلدی سے بتائیں clear ہو چکی ہے guideline یہ guideline کا یہاں پہ آپ کا session ختم ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو broadcast کے اوپر لے کر سنوں گا کہ ہم نے broadcast کے اوپر کیسے work کرنا ہے کیونکہ ہمارا 20-20 من کا جو guideline session تھا وہ complete ہو چکے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو